السلام علیکم ویورز سٹوڈنٹس پلیٹ فارم میں خوش آمدید اس سے پہلے کے لیسن سٹارٹ کریں آپ لوگوں سے ریکیس سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں پیس پیس سکسن زیرو لیسن نمبر تھرٹین نائن برین اینڈ موٹیویشنل سٹیٹس اس کے اندر ہم فیکٹرز دیٹ کنٹرول دا فورڈ انٹیک بیہیوری اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اس کے اندر ہم گیسٹرک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ سٹرومک خوراک کو کھانے اور اسے حضم کرنے میں بہت اہم کرتا ہے جب ہمارا میدہ خالی ہو تو ہمیں خوراک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جب یہ فول ہو جائے تو ہم کھانا بند کر دیتے ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا سٹرومک میں اس قسم کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی کپیسٹی کو کپیسٹی سے زیادہ کھانا کھائیں تو یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم فول بھی ہو جاتے ہیں جب تو بھی کوئی لذیذ چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے کھائے بینا نہیں رہ سکتے آگے ہمارے پاس آگیا میٹابولک فیکٹرز اگر ہمارے بلڈ میں گلوکوز لیول کم ہو جائے تو ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے اور ہم گلوکوز لیول بڑھانے کے لیے جو یعنی کہ کھانا جو ہے جب ہمارے گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں آگے ہے گلوکوز سٹیٹک تھیری پروپوز بائی میر میر کے مطابق ہمارے فیڈنگ کو ہماری فیڈنگ کو ریگولیٹ کرنے والا سسٹم ذرا اصل گلوکوز لیول کے مطابق چلتا ہے یعنی یہ گلوکوز کے سیٹ پوائنٹ کو کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے اس کو کونسٹنٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے باڈی میں کہہ رہا ہے کہ گلوکوز سٹیٹک سیٹ پوائنٹ مونیٹرز ہیں جو کہ مسلسل بلڈ میں موجود گلوکوز کے لیول کو مونیٹر کرتے رہتے ہیں اور یہی ہماری خوراک کو کھانے اور روکنے کا کام بھی کر دی ہے یعنی کہ خوراک کھانے کا پروسس سٹارڈ بھی اسی لیے ہوتا ہے اور رکتا بھی اسی لیے ہے اسی کے ذریعے مونیٹر جو ہیں وہ مونیٹر کرتے اور بتاتے ہیں کہ گلوکوز لیول کا جو لیول اب کم ہو گیا ہے اور ابھی گلوکوز کا لیول جو ہے وہ برابر ہو چکا ہے کونسٹنٹ ہو چکا ہے لیپو سٹیٹک تھیری اس تھیری کا مطابق ہماری جسم لیپیڈ سیٹ پوائنٹ ہے یعنی کہ فیٹس کی ایک مقدار بڑی میں موجود رہتی ہے اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے کہہ رہے کہ سٹار ویشن کے کیس میں جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو جو سٹورڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ بریکڈاؤن ہوتے ہیں ہمیں گلوکوز پروائیڈ کرنے کے لیے نیورل کنٹرول آف فیڈنگ اس میں کہہ رہا ہے کہ دیر آر ٹو برین ایریاز ایمپورٹنٹ فور فیڈنگ ایک تو ہے اس کے اندر وینٹرومیڈیل ہائپو تھلمس وی ایم ایچ اور دوسرا ہے لیٹرل ہائپو تھلمس وینٹرل میڈیل ہائپو تھلمس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن ریٹس میں یہ ایریاز ڈیمیج ہوئے تھے وہ زیادہ اوبیس ہو گئے یعنی کہ وہ اس کے اندر ڈس فنکشننگ کی وجہ سے اووریٹنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ مطابقہ بائنس بنتی ہے اس کے اندر تین فیکٹرز ہیں نمبر بند پہ ہے فورڈ نیوٹریٹیو کونٹینٹ چیلنج اگر فورڈ میں نیوٹریشنز کم ہو تو زیادہ خوراک ہم کھاتے ہیں تاکہ نیوٹریشنز کی کمی کو پورا کر سکیں پیلٹیبلیٹی اس کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ خوراک کا یعنی کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر خوراک جو اپیٹائزنگ ہے ٹیسٹنگ ہے یعنی کہ اس میں پیلٹیبلیٹی زیادہ ہے تو جاندار زیادہ خوراک کھائیں گے ورک فور فورڈ فیرڈ لوگ خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کم محنت کرتے ہیں زورج یہ ہمارا ورہ لیسن تھا ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن میں اللہ حافظ